ارز میں پھیلا ہوا ہے ان کی مسنت کے وارث ان کے حقیقی پوتا جان کاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا نیم الرحمن صاحب شیخ القرآن نازم تبلیغ اہل عدیث رود فورج پاکستان میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ القرآن رحمہ اللہ کی یاد کو تازہ کرے حضرات ان کا پرزور طریقے سے استقبال کیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مسلک اہل حدیث تصویر شیخ القرآن مولانا نیم الرحمن صاحب شیخ القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وکام فضل اللہ علیہ کعظیم صدق اللہ مختصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد نہائیت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو میری اور توانی پہلی ملاقات ہے اور بڑی ہنگامی ملاقات ہے دعا کرو اللہ اس ملاقات نو یادگار بنا دے سوڑا لے پائی جی ایکو بلکل ختم ہو جائے بلکل آواز ٹھوس اور صاف بغیر کسی شور تو عجبی ہے بلکل ٹھوس ہوا حضراتِ زیوطار میں جو آیتِ کریمہ نے ایک حصہ کو علیہ السلام نے تلاوت کیتے ہیں اس دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیمِ انبیادہ تذکرہ فرمایا ہے حضرات علم اللہ سبحانہ وتعالی دی انسان دے اوپر او اطا اور نعمہ تے کہ جس دی بناتے انسان اشرف المخلوقاتے علم دے بناتے اللہ نے انسان نو تمام مخلوقات دے بچوں افصل بنایا ہے اشرف بنایا ہے آلاتِ اولا بنایا ہے اور جو علم انبیاد ہیں اس تو بہتر علم کوئی نہیں ایک تے ٹیم بڑا ہو گیا ہے ایک موسم بھی تو آڑے سامنے میں انہوں ہی بے وفائی کر کے جاؤں تے تو آڑے مرضی ہے پھر کوچھاٹ کٹ جو گے نا انشاءاللہ بھو گے انشاءاللہ اللہ انہ دا ایس حالتِ جس موسمِ جس بیٹھنا اپنی بار کا اندر قبول فرمانے انجدہ پینا جی تعلیمِ انبیاء جو علم اللہ نے انبیاء نو عطا فرمائے اس تو عالی علم کوئی نہیں اس تو بہتر علم کوئی نہیں اور حضرات ایک دعویہ کرن لگیاں اور پھر اس دعویہ تے کچھ دلیلہ اللہ دے مقدس قرآن دے وچوں پیش کرانگا دعویہ اے ہے کہ ہر نبی دا استاد اللہ بولو ہر نبی دا استاد اکوری اللہ دا نام لے کے ٹھنڈ پا دیو تھکاوٹ لا دیو ہر پیغمبر تے ہر رسول دا استاد سارے عجیب ہی نہیں بولے ہر نبی دا استاد ہر پیغمبر دا استاد اللہ ہر نبی دا مربیوی اللہ سارے نبیاں دیا سیر نہ پڑو اور سارے نبیاں دیا زندگیاں دا متعلق کرو کوئی نبی کائنات دے کسے مدرسے نہیں گیا کوئی نبی دنیا اندر کسے سکولچ نہیں گیا کوئی نبی کسے کالج یونیورسٹی جے نہیں گیا کسے نبی دا زمین دے استاد کوئی نہیں کسے نبی دا زمین والا مربی کوئی نہیں حضرات دعویہ اے ہے اور عقیدہ نوٹ کر کے جاؤ مسلک اہل حدیث کیے اور مرکزی جمعیتی دعوت کیے کہ نبی ہے ہی ہوئے جدا استاد زمین والا نہیں بلکہ عرش برین والا ہوئے اور حضرات میں قرآن اچھوں پیش کر رہے ہاں کہ ہر نبی دا استاد اللہ ہے ہر نبی دا معلم اللہ ہے ہر نبی دا مربی اللہ ہے اور اگر کوئی نسان دنیا تسبات دا دعویہ کرے کہ میں اللہ دا نبیاں حضرات عقیدے دی بات نوٹ کرے آجے میں اپنے انتہائی قابل قدر محسن و مربی حضرت مولانا محمد دین ندیم صاحب حفظ اللہ تعالیہ اور علاماتی جماعت دے اندر اے دعویہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا تسبات دا دعویہ کرے کہ میں اللہ دا نبیاں اور او دی زندگی بیکھیے او دنیا دے اندر دنیا دے استادا کولو پڑیا ہوئے سکولو دا زمین تے ثابت ہوئے مدرسہ زمین تے ثابت ہوئے اور کوئی میں اللہ دا نبیاں جدو دی زندگی تے غور کریے تے پتا لگے ہندوستان دے اندر ایک شہر قادیان اور قادیان دے ایک سکول دے اندر چوتھی پنجویں کلاس دے اندر کان پھاڑ کے ماسٹرہ دے کولو لتر کھائے استادا دے کولو دنڈے کھائے سوٹیاں کھائے اور کوئی میں اللہ دا نبیاں جدہ استاد زمین تے ثابت ہوئے جدہ مدرسہ زمین تے ثابت ہوئے جدہ مربی زمین تے ثابت ہوئے اور کوئی میں اللہ دا نبیاں لوگ کو اکیتہ لے کے جائے وہ کذاب تے ہو سکتے ہیں وہ تجال تے ہو سکتے ہیں مکار تے ہو سکتا لامتی بائی مام تے ہو سکتا کتے اور خنجیر نالو بدتریب تے ہو سکتا غیرت والے ہو گج کے بولو نبی ہو سکتا سارے نہیں بولے نبی ہو سکتا نبی کونے جیدہ استاد جیدہ استاد سارے نبیاں دا استاد کونے اللہ جی تسیہ استاد فرمایا ہاں میں استاد اللہ پڑھایا کیویں علم سکھایا کیویں علم پچھایا کیویں فرمایا جیدہ میں پہلا انسان بڑھایا تے اینو میں نبی بڑھا دیتا سبحانل پہلا انسان پہلا نبی ونفخ تو فی ہم روحی میں اے دے مچ روح پائی تے فرشتیاں کونوں سجدہ کروایا تے جیدہ میں لگا اینو دین سب تو پہلوں دیتا کی سب تو پہلے انسان دے ہوتے سب تو پہلے نبی دے ہوتے اللہ دی سب تو پہلی عطا کیے اللہ دا کرم کیے اللہ دا فضل کیے اللہ دی کی فرمایا ہے فرمایا سبحان اللہ کیا لبو کیا لبو منو تو آڈے حالات دا پتا ہوں دے نا میں دو چار بندے شہو پرے ہوں بائیلے ہوں دا لہوی سجے خبے بے کے سبحان اللہ کہ ہی جائے ہو تاکہ منو پتا لگے میں جاگ دے نا کال کر رہے ہیں جاگ دے ہو ماشا چلو ایک تے جاگ دے تبچھو میرے والا چزاک اللہ یہ جبھی ٹھیک ہے وہ بھی پائینے ساڑے ماشا اللہ یہ بھی چلے گا حضرات تبچھو میرے والا پتا لگ گیا کہ نے کو جاگ دے ہو گئے جاگ دے ہو نا ماشا اللہ جاگ دے ہو ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا بارڈر لنگ ہے یہ تھے یوں سارے ماشا اللہ اللہ تو آٹا بینا قبول فرمائے اللہ اینا ایک ایک لمحہ جو مسجد دے اندر گدرے ہیں اللہ زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا رہی پڑھایا انبیانو خود ربیز الجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُ اللَّهِ سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ فَقَالَ أَنْبِيُونِهِ فَقَالَ أَنْبِيُونِهِ بِي أَسْمَائِهَا اُولَا اِنْكُلْ تُمْ سُعَادِكِ فرمایا آدم نو پڑھایا میں رب نے جناب سلیمان علیہ السلام دیواری آئی چند میں سالہ رب زلجلال دی کلام جو بیش کر رہے ہیں حضرات جوز بول کے کول مراد لیا جا رہے ہیں چاند نبیان دا تذکرہ بطور مثال ورنہ ہر نبی دا استاد کونے حضرات جملہ پولنا جایا جے عقیدے دیبات دلانتے منقش کر کے لے جانا جناب سلیمان علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْ نَاو میرے نالی ریو پینڈا تھوڑا ہے میں نو پتہ پڑھا انتظار کیتا ہے تسان انشاء اللہ مزید ازمیش جنہیں پانا چاند باتاں پلے پہ گئی میرے آون دا توڑے بیٹھن دا مول پوے گا انشاء اللہ جناب سلیمان علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْ نَاو مَنْ تِقَتْ تَعِیر جناب داود علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْ نَاو سَنْعَ تَلَبُ سِلْكُم جناب خزر علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْ نَاو مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا جنابِ ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی ہم نے یا آباتی انی قد جانی مِنَ الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَمْ يَاتِكَا فَتَّبِعْنِي آہدِكَا سِرَاطًا سَبِی جنابِ یوسف علیہ السلام دیواری آئی ہم نے ربے قد جا ربے قد آتائی تنی مِنَ الْمُلْكِ وَالْلَمْ تَنِي وَالْلَمْ تَنِي مِنْ تَعْبِعِلِ الْعَادِيثِ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَمْتَوَلِيِّ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَالْلَمْ تَنِي بِسْلِحِ ہر نبی دا استاد بولو کونے اللہ سکھا رہے نے اللہ پڑھا رہے نے میں صدقے تے قربان جاوا چاندہ مبیادہ تذکرہ بطورے مثال پیش کر رہے ہیں جناب آدم نو چاندہ چیزیں دا علم سکھایا حضرت سلیمان علیہ السلام دیواری آئی فرمایا اساں سکھایا پرندیاں دیاں بولیاں دا علم جناب داود علیہ السلام دیواری آئی کپڑے دی سنعت دا علم جناب خزر علیہ السلام دیواری آئی اسم آزم دا علم جناب ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے کتاب و حکمت دا علم سکھایا ہے جناب یوسف علیہ السلام دیواری آئی خواب باندی بولو خواب باندی تعبیر دا علم لیکن جدو ماری آئی میرے دے تو آٹے پیر و مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی رب نے اندازی بدل لے آئے کسے نو کسے چیز دا علم محدود علم کسے نو کسے بولی دا علم کسے نو خوابان دی تعبیر دا علم اور پیغمبر دا علم محدود دے میں صدقے دے قربان جام جدو ماری آئی ساٹے پیر و مرشد ساٹے ہاتھی تیرہ پر تیرہ نوما مقتدات پیش و بادی اللہ نے اندازی بدل لے آئے فرمایا وَاَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَا وَاَلَّمَكَا مَالَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ سبحان اللہ پھر کہلو فرمایا سونیا تینو سارے نبیاں تو وَد کے سارے نبیاں دا علم ایک پاسے سارے نبیاں تو وَد کے جو تُو نئی سے جان دا اسی سارے دا سارا سکھا دیتا ہے سارا علم عطا فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں نبی پاک غائب کی خبریں جاننے والے ہیں وَاَلَّمَكَ مَالَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اس کا معنی کیا بنے گا نبی پاک عالم الغیب ہیں یہ تلیل ہے علم غیب کی آقا کے علم غیب کے اوپر ہونے کی عالم الغیب ہونے کی حضر صاحب اگر تلیلِ نبی پاک دے عالم الغیب ہون دی تو عیدہ جواب اس تلیل دے اندر موجود ہے الفاظ دے غور کرو وَاَلَّمَكَا سکھایا تجھ کو پچھلے انبیاء دا تذکرہ علم نہ ہو سکھایا ہم نے اس کو سکھایا ہم نے اس کو علم نہ ہو علم نہ ہو ہر نبی دے بارے فرمایا سکھایا ہم نے حضرات جنہوں سکھایا جائے علم غیبتہ کیتہ نوٹ کریے جنہوں سکھایا جائے جنہوں پڑھایا جائے جنہوں علم پچھایا جائے اوہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا عالم الغیب ہوئے جنہوں کوئی دوسرا پڑھاڑا جنہوں کوئی پڑھاڑا والا نہ ہوئے اوہ عالم الغیب ہے ایک وری گاج کے چاکا لا کے بولو اوہ کونے سارے نہیں بول دے کونے اڑے ٹوما لا کے بیٹھے ہو تو اڑے والا ڈبل بان دی اچھی بولو کونے ٹوما جو لائیاں میں تھے آپ چھاڑ کے بیٹھا تمہج ہو میرے والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے استاد بنن کوئی نہیں دیتا مربی بنن کوئی نہیں دیتا اور اے عجیب لوجک ہے اے عجیب فلسف ہے مالک دیاں مالک کی جاند ہے میں صدقے تے قربان جاواں جدو نبیان دا بچپن سی نا تربیتاں لیند دا وقت سی تعلیم لیند دا وقت سی ماں باپ تو بڑھ کے تربیت کون کر سکتا کوئی کر سکتاں بولو تے جدا باپ ہوئی رب دا نبی باپ تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا تے جدا باپ ہوئی نبی او دے تو چنگی تربیت کون کرے گا لیکن میں صدقے تے قربان جاواں جدو نبیان دیکھتا ارن نبی پیدا فرمان دا فیصلہ کیتا نبی دے بیٹے نو نبی بنام دا فیصلہ کیتا پھر بھی نبی باپے باپ بھی نبیے اس دے باوجود باپ نو نبی دی تربیت کرن نہیں دیتی جناب ابراہیم دے کار جناب سمجھے آجے جناب ابراہیم دے کار جناب اسماعیل نو پیدا فرمایا اسماعیل تا انتخاب نبو فتواز تے فرمایا لیکن جدو مقت آیا تربیت لیندہ اللہ فرما دین ابراہیم جی ہیدیاں تربیتاں تو آڈے زمیں نہیں ہیدی تعلیم تو آڈے زمیں نہیں اللہ آڈر کیے فرمایا اٹھا لختے جگرنو او مکہ دے بیابان بے وادن غیر زی ذرعن عندہ بیت کل محرم او مکہ دے ہاں بیابانا مجھے چھڑے ہاں اللہ نے باپ نبی ہے اس دے باوجود تربیت کرن نہیں دیتی اور آگیا چلیے جا یاکوب نبی ہے یاکوب دے کار یوسف نو پیدا کر کے یوسف نو نبوت واسطے منتخب فرمایا ہے اس دے باوجود نبی باپ نو بیٹے دیاں تربیتاں بیٹے نو محروم کر دیتا ہے بیٹے دی تربیت کرن نہیں دیتی یوسف دا وقت آیا تربیتاں اللہ نے پوچھا دیتا ہے کہ نام دے دونگے خودے اندر یوسف خود پہنچ گئے ہیں باپ دیاں تربیتاں تو محروم ہو گئے ہیں کرن والا اللہ ہے لوگ کو ڈونگ گیاں خواں دے اندر نبی دی تربیت کرن والا کونے خود چھو اٹھا کے مصر دیاں محلہ چھے پوچھایا ہے مصر دے محلہ چھو جیل دیاں کال کو ٹھڑیاں چھے پوچھایا ہے میں صدقے دے قربان جاماں جدو نبیاں دیاں تربیتاں دا وقت آیا ماپیاں تو انجی جدا کر دیتا ہے اللہ دنیا نو دسنا چاند ہے ہر نبی دا استاد وی میں ہاں ہر نبی دا مربی وی میں ہاں اور استاد جی غور کرے آجے جدو موسیٰ علیہ السلام دیواری آئی فیراؤں نے اسی ہزار بچہ زبا کر چھڑے ہے اسی ہزار بچہ زبا کر چھڑے ہے آندہ میں موسیٰ نو جمڑی نہیں دینا اللہ نے پیدا کیتا ہے تے مادیاں تربیتاں دا وقت آیا ہے مادے کڑوں تعلیم لیند دا وقت آیا ہے اللہ انہیں نی موسیٰ دی ماں اپنے لختے جگر نو ایک صندوق ویچ پا دے دریا وال روڑ دے اے مے موسیٰ ڈرنا تے غم نہ کر فرمایا انہوں ساڑے وال روڑ دے فرمایا انہوں ساڑے وال روڑ دے انہوں روڑنا تیرا کام میں ساڑے وال روڑ دے انہوں نبی بڑھا کے تیرے وال موڑ میں دے آنگا دے دیاں تربیتاں توں نہیں کرنی ہاں تے صندوق ویچ پا ہا کے جڑا دریا دے وچوں نیر جا رہی ہے فرام دیاں محلہ دے باغا وال اس نیر وال موسیٰ دا صندوق تور دیتاں میں دا سیرے آمان مادیاں تربیتاں توں محروم کر دیتاں کسے ہستی نو پیدا کیتاں باپ تے پہلو یوں ٹھا لے ہے جدو میرے آقا علیہ السلام دیاں تربیتاں دا وقت آیا ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے دادا بھی جدہ ہو گیا چاچا بھی جدہ ہو گیا اللہ دنیا نو دسنا چوند ہے میں اپنے نبیاں دیاں تربیتاں ماں پیاں دے کولنے جے کرواندہ اپنے نبیاں دیاں تربیتاں دنیاں دے استاداں کولنے جے کرواندہ ہر نبی دا استاد بھی مہیاں ہر نبی دا مربی بھی مہیاں تے جے کوئی سمجھے نبی محتاج تربیت واسطے اپنے باپ دا لو میں عیسیٰ نو پیدای بغیر باپتوں کی تے عیسیٰ نو پیدای بغیر بغیر باپتوں اور کوئی کہہ سکتا ہے کاری صاحب شہو پرے ہو آئے ہو اتیرہ اتنو آئے ہو اینا سفر کر کی آئے ہو دعوی کیتا جے ہر نبی دا استاد عرش برین والا ہے کسے نبی دا استاد زمین والا نہیں ہر نبی دا استاد عرش برین والا ہے کاری صاحب دعویٰ پڑا کر دیتا جے تو انو پتا نہیں موسیٰ علیہ السلام خزر علیہ السلام کل گئے علم لین واسطے علم حاصل کرن واسطے موسیٰ پڑے خزر دے کولو موسیٰ علم لین گئے خزر دے کولو تو موسیٰ دا استاد زمین تے ثابت ہویا چیخو پوری صاحب تو اڑا دعویٰ باطل ہو گئے ہے کہ نبی دا استاد زمین تے کوئی نہیں حضرات توجہ فرمائیے نبی موسیٰ پڑن گئے علم لین گئے پیجن والا خود رب زلجلال اللہ نے کلیا ہے موسیٰ نو علم لین واسطے جدو موسیٰ کہیں دنے میرے تو وڑا عالم کوئی نہیں اللہ کہنے موسیٰ جی فوقہ کلے تھی علم علیم ہر علم والے دے اتھے ایک علم والا ہے وے اللہ میرے تو زیادہ علم والا کونے فرمایا جاؤ خزر دے کول علم لے کے آؤ علم حاصل کر کے آؤ تو موسیٰ دا استاد زمین تے ثابت ہوگئے ہیں حضرات کمیں ثابت ہوئے گا اللہ نے کلیا آتے ہیں علم لین واسطے پر موسیٰ نو علم لین دی توفیق دیتی خزران دنے موسیٰ جی انک لن تستتی علیہ سبرا تیرے کوئی طاقت ہی نہیں میرے کلو علم لین دا تیرے کوئی طاقت اور سبار ہی نہیں آزا فرا کو بینی و بینک موسیٰ میری تے تیری را جدائے بینی و بینکا اجتو بعد تیرا میرا رستہ جدائے گئے تے ہیں پر علم لین دی اللہ نے توفیق دیتی کیونکہ دعویٰ باطل ہو جانا سی ہر نبی دا استاد ہون واقعہ ہی تھک گئے ہو ہر نبی دا استاد سارے گاج کے بولو سارے نبیاں دا استاد کونے ہیں ہر نبی دا استاد اللہ اللہ تعلیم و تربیت احتیمام کرمارین جدو بھاری آئی میرے پاک پیغمبر جناب محمد سلاللہ مربی تے ہے کوئی نہیں پیدا ہوئے باپ پہلو ہی دنیا تو ٹر گئے ہیں چلن لگے ماں بھی ساتھ چھڑ گئی دادا تے چاچا بھی ٹر گئے ہیں آیا کونے تے آیا کیمیاں کہ آیا جگتے سب تو عظیم نبی آیا جگتے سب تو عظیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی موہی ماں آتے چاچا تے دادا پی موہی ماں آتے چاچا تے دادا پی آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں آہ اہلے حدیس آنٹوں سنن سجڑان جگ اللہ سننیاں مدنی پیر دیاں اور پنڈی پٹیاں دے زندہ دلان جملہ سنن کے تڑپ جائو آہ اہلے حدیس آنٹوں سنن سجڑان جگ اللہ سننیاں مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں اونگلیاں چند نوچیر دیاں سارے نہیں بولے مولانا عرشد خرن صاحب تو آڈی آواز نہیں آرہی اچھی گوز بان اللہ آہ اہلِ حدیثان تو سن سجڑا جے گلہ سنڈیاں مدنی پیر دیاں اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ماریاں پتھر جو پانی نکلیاں بابا جی سمسان رحمت اللہ لیکن دنے پتھران جو پانی نکلیاں ہی کر دیاں اس تو وعد کی عظمت کیے اے وجہ سوٹا وجہ آسا تاجب کسی گال دا پتھران بیچوں پانی نت چل دا پتھران بیچوں پانی نت چل دا پنجاں اونگلہ چوں نکلیاں پانج نہرہ اچھی گیلو پنجاں اونگلہ چوں نکلیاں پانج نہرہ اے اونگلیاں ساڑے پیر دیاں اے اونگلیاں ساڑے پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں اونگلیاں چن نوچیر دیاں تے میں قربان جاواں جدو تعلیم دا وقت آیا ہے جدو تعلیم دا موقع آیا ہے آج میرے پیغمبر دی اومارے چالی سال چالیاں سالاں تو پہلو اللہ نے کسے مدرسے جانی نی دیتا کسے سکولے جانی نی دیتا کوئی اصطاد بندنی نی دیتا کوئی مربی بندنی نی دیتا اللہ بندنی کیوں نی دیتا اللہ کینہ دنیاں والے ہو تو آنو سمجھ کے او نہیں آرہی جدو کوئی شاگرد پڑھ کے پڑھ لے کے کسے او دیتے چلا جائے جدو شاگرد پڑھ لے کے کسے مقام تے فائد ہو جائے کسے منصب تے فائد ہو جائے پھر اصطاد ناز کر دینے مان کر دینے آج مولانا محمد دین صاحب نو اپنے شاگردان تے ناز ہوئے گا نا اے جو نا فلانا ہے نا خطیب اے جو نا فلانا امام ہے نا اے نو اللہ نے اتنا مقام سواستے دیتا ہے کیونکہ دیا تربیتہ میں کی تیا نے اے دم چھدہ اصطاد میں آہ اے میرا شاگرد اللہ کہیں دینے میں رب دی غیرت گوھارا ہی نہیں کر دی کہ کوئی دنیا دا انسان اٹھ کے کوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا مقام سواستے ملی ہے آمینہ دیلال نو اتنی عظمت سواستے ملی کہ اے دا اصطاد میں آہ اے دیا تربیتہ کرنے والا میں آہ لیکن نے اے عزت بھی میں رب نے اپنے کھاتے پا لئی اے بھی میرا کارنام ہے اور اے بھی میں رب دی عزت ہے میں رب دی عظمت ہے کہ محمد کریم نو اتنی عظمت سواستے ملی کہ آمینہ دیلال دا اصطاد میں رب سبحان میں اصطاد اللہ جی پھر تعلیم دیتی چاند منر دا پیغام گال سرے لگ گئی جئے توجہ میرے بار پھر میں تعلیم دیتی اللہ جی کیویں فرمائے میرے پیغمبر دی عمر چالی سال غارِ حرا دے اندر آج رب کہہ رہے انہیں اللہ دی مشیتِ قدرت دا کمال انداز اللہ کہہ رہے انہیں سونے ہاں چالیاں سالاں دی عمر اکل دی پختگی دی عمر شعور دی بلوگت دی عمر آج تیری عمر چالی سال آج میں پڑھا مانگا تم پڑھیں گا ہے میرے یا شگردہ آج میں تنوں پڑھا مانگا اللہ فرقے میں پڑھایا انہیں غور کرے آجے منظر کیے کوئی جملہ سایا نہ کر دینا غارِ حرا کلاس روح میں کہہ لو کہہ لو ایک وری پھر کہہ لو اچھی کہہ لو توجہ ود جائے گی اچھی کو وہ سبحانت تعلیمِ مصطفیٰ غارِ حرا کلاس روح میں اور تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں پینسلہ بستا بلیک بورڈ نہیں تعلیم دا ذریعہ جبریلے توجہ ہے جے غارِ حرا کلاس روح میں ذریعہ جبریلے شاگرد مصطفیٰ پھر پڑھا رہے ہیں تینال آندہ کیے پیا سانکریوں کا فلا تنسا اے میرے محبوبہ جو میں پڑھا مانگا وہ کدھی پھول سکے گئی نہیں سانکریوں کا فلا تنسا تے میں تیرا رب ہو کے کہہ رہے ہیں آج پڑھ میرے سونے محبوبہ توں پڑھ میں پڑھا مانگا اللہ فرما کی رہنے فرمایا اقرام اچھی کہلو اقرام تکبیر تکبیر اللہ مصطفیٰ چزاکر فرمایا پڑھ میرے محبوبہ توں پڑھتے میں پڑھا ہونا لیکن دنہیں اکرہ پڑھ پڑھ میرے سونے آقا کہیں دنہیں محبوبہ کھیا مانا بے قارین میں پڑھ نہیں سکتا فرمایا جبریل نے منو دبایا زور دنال کٹےیا میرے وجود تے کپ کپی تاری ہوگی جبریل پھر کہیں دنہیں اکرہ میں دوبارہ کھیا مانا بے قارین میں پڑھ نہیں سکتا فرمایا تیجی مرتبہ جبریل نے دباہ کیا سوڑیاں پڑھ کی پڑھ بسم رب اللہ خالا سوڑیاں پڑھ اپنے رب دے نام نال تیرا رب جنہیں تینوں پیدا فرما آئے ہیں خالا کل انسان من آلک جنہیں انسانوں پیدا کیتا ایک نتفے تو ایک پانی دے کترے تو اکرہ رب کل اگرام اللہ 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 انسانا مالم یعالم فرمایا پڑھ اپنے رب دے نام نال جنہیں انسانوں علم سکھایا ہے کلم دے نال حضرات گرا میں غور کریں آجیں اور جملہ لوڈ کرنا میرا علم کلم buckets مولانا محمد دین صحاب حفظ اللہ تعالیٰ دائیلہ میں کلم والا میری یود فورستیں شاہینہ شہبازہ دائیلہ میں کلم والا ہر امام دائیلہ میں کلم والا ہر فقید دائیلہ میں کلم والا ہر محدث محقق مفسر مدبر ہر خطیب تعدیب دائیلہ میں کلم والا میں قربان جامہ میرے پاک پیغمبر دائیلہ میں رب دے کرم والا ایک علم قلم والا ایک علم قرم والا قاولامیم قلم قاورامیم قرم قاولامیم قلم قاورامیم قرم حضرات گرام یہ ہوئی تے میرا مسئلہ کے جڑا علم قلم والا ہے وہ خطا کھا سکتا ہے جڑا علم قلم والا ہے وہ غلطی کھا سکتا ہے حضرات عقیدہ نوٹ کرے آجے ہر امام خطیب دائیلہ میں کلم والا ہر محدث محقق دائیلہ میں کلم والا ہر فقیدہ علم میں کلم والا ہر مدبر ہر خطیب تعدیب دائیلہ میں کلم والا ہر چھوٹے تے بڑے دائیلہ میں کلم والا ہر بزرگ دائیلہ احترام سرمتھے تھے ہر امام دیجزہ تھے ہر جناب بزرگ ہر فقیدہ احترام ہے لیکن سارے دائیلہ میں کلم والا جی دائیلہ میں کلم والا ہوئے جنا اپنی مرزی دینا لینا 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 اخبار دا بیان بن جائے کوئی بزرگ جناب بول لے اخباری بیان بن جائے کوئی وزیر بول لے اخباری بیان بن جائے کوئی مشہیر بول لے اخباری بیان بن جائے وہاں بیان دا پیر بول لے رب دا قرآن بن جائے او دی بات او دی بات او دی میں زبان دی بات کر رہے ہیں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی بات کر رہے ہیں اس محبوب دی تعلیم دا تذکرہ کر رہاں جی دی تعلیم ایسی تعلیم ہے پھر تعلیم دا نتیجہ کیے پھر تربیت دا نتیجہ کیے اللہ تربیت فرما رہینے تربیت فرمایا او دو الہ سویل ربی کا دل حکمہ او دو الہ سویل ربی کا دل حکمہ اے میرے محبوب پیغمبر لوگ کانو اپنے رب وال بولا بڑی حکمت دے نال بڑی محبت دے نال اے میرے محبوب پیغمبر بڑے شلی کے دے نال والمعوی ذات اللہ حسانہ اللہ تربیت فرما رہینے گال پول نہ جایا جے کیوں تربیت ہو رہی ہے کیونکہ ہر نبی دا استاد ہر نبی دا مربیوی تربیت کرنے والا بھی اللہ اللہ تربیت کر رہینے اللہ تا ایک جلالی پیغمبر جذباتی پیغمبر ایٹا جلالی ایٹا جذباتی فرشتہ نسانی شکل چاہے چپیڑ مار کے او دا ڈیلہ ہی بار کٹ جھڑے ایٹا جذباتی پیغمبر مکا مار کے ایک بندہ ہی ٹپہا جھڑے ہے مکا مار ہے بندہ ہی پار ایٹا جلالی دیکھتے آج کال دے جلالی نے نا اے جلالی نہیں اے زلالی نہیں زلالی اللہ دا جلالی پیغمبر اللہ تربیت فرمایا موسیٰ جی غصے آن جذبات جلال لڑ کام نہیں چلا اللہ جی آڈر کی یہ تربیت خدا اللہ کا رین نبی دی فرمایا موسیٰ جدن ہلتو آڈاٹا کرے اوہ فیراؤنے بڑا متقبر تے بڑا باغی یہ اپنے آپنوں رابی منی بیٹھے تے موسیٰ جی غصے تے جذبات لڑ کام نہیں جے چلنا موسیٰ جلال لڑ کام نہیں چلنا اللہ آڈر کی یہ فرمایا موسیٰ تے حارون دو میں ویر اٹھو جاؤ فیراؤن وال ایز آبا الہ فیراؤنے اینا ہوتا ہوا جاؤ دو میں فیراؤن وال ہوتے جا کے غصے تے جذبات جلال نہیں اللہ جی آڈر کی یہ فرمایا ہوتے جا کے ایک بات دا خیال کرنے فاقولا لہو کولا لیینا موسیٰ نرم گل کرے آجے موسیٰ محبت دا انداز پنایا جے ہو سکت ہے تو آڈیاں نرمیاں دا پھر آمدے دلتے اثر ہو جائے لعلہو یا تذکر او یا خصو خرے ہو ساڈے کلون درن والا بن جائے اللہ نرمیاں سکھا رہے انہیں اللہ تربیتہ فرما رہے انہیں اللہ تعلیم دے رہے انہیں میرے پاک پہمبردہ مرعبی میرے پاک پہمبردہ معلم خود ربی زل جلال اور تعلیم دا اثر کیے جے میوے نہ اس محبوب دے گردار وان ایڈا سچا کوئی نہیں جے میوے نہ او دی گفتار وان اے ڈا سچا کوئی نہیں جے میں وے نہ او دی اکل وال اے ڈا سیانا کوئی نہیں جے میں وے نہ حسن وال اے ڈا سونا کوئی نہیں جدی تعلیم رب کر رہے ہیں او دے جنہ سیانا بھی کوئی نہیں جنہوں رب نے محبوب بڑھایا ہے او دے جنہ سونا بھی کوئی نہیں تے سونا پتہ کینہ گوئے میں صد کے سونا مکڑا سونا دیا کو چاٹ کٹ جاؤ گے قبول سبحان اللہ آپ آسا بڑا پار ہے بدرک میرے بدرک محبت رن تسیبی قبول سبحان اللہ میں صدق سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا وے کھانتے کٹ جائے دکھڑا وے کھانتے کٹ جائے دکھڑا اللہ کی تے خواب چی دیدار مصطفیٰ نصیب کر دیں وے کھانتے کٹ جائے دکھڑا ہو وے ہرا دل سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کے ریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لسکار کہے کوئی چند دا جمکار کہے میں چند کہا انساف نئی چند داتے چرائی ساف نئی چند آپ پکھائے دید دا پجلا کے اوندائے اید دا یہ تھے چند نوں پچھدا کونے سورج دینی میتانے یہ تھے یوسفان دیوا نہیں کوئی اچھی لیں دا سا نہیں جا پوچھلے ہب شیب لال نوں جسے ڈٹھائیاں میں ناد لال نوں پی آماراں تے ماراں خامدہ پی آماراں تے ماراں خامدہ پر بوانی چھڑ کے جامدہ ایک وار جس نے تکیا اوہ فیر نہیں اٹھ سکیا کی تکیا زلفان سجایاں رب نے زلفان سجایاں رب نے ٹٹھیاں ڈٹھایاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفان کندل پالیاں چوڑی پے شانی سجدی چوڑی پے شانی سجدی ایک لاٹ دوروں وجدی کوئی دیوا روشن مندہ کوئی ٹکڑا آنکھیں چندہ اکھیاں سرختے کالیاں لکھ لکھ ہیا ماں والیاں دو لال ٹینہ بالیاں یا بجلیاں چم کالیاں صد کے نورانی دمدنے موٹی ڈبی وچ بندنے اندر ہی اندر دمک دے اندر ہی اندر دمک دے اندر ہی اندر دمک دے پیکلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تا بسم آ گیا ویڑے نوچانن لا گیا وچ مسکرات خل کسی جس مولیاں سب مل کسی سوہنا جدوں سی بولی دا آقا جدوں سی بولی دا انج لگ دا موٹی رو لی دا انج لگ دا موٹی رو لی دا آقا تھی خوشبو آمدی سرور تھی خوشبو آمدی سوہنے تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جام دی پامے نائی تار لگام دے پامے نائی تار لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے میں قربان جاما جدی تعلیم اتنی آل ہے جڑا رب دا محبوب ہے او دے تو سونا کون ہو سکت ہے جڑا رب دا شاگر دے او دے تو سیانا کون ہو سکت ہے او دے تو سچا او دے تو سچا کون ہو سکت ہے اور لوگو آو اکیتہ اہلِ حدیث تا نوٹ کرے آجے اور مرکدی جمعیت اہلِ حدیث اہلِ حدیث یود فورس دی پکار تے غور کرو ساڑھی للکار تے غور کرو ساڑھی دعوت منحج منشور کیے حضراتِ گرامی جدی تعلیم سب تو آل ہے او دے تو بہتر رہبر کوئی نہیں جدا معلم خود رب زلجلال ہے او دے تو بہتر پیر کوئی نہیں جدی تربیت کرنوالا خود رب زلجلال ہے او دے تو بہتر رہنما کوئی نہیں مقتدہ کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں مرپی کوئی نہیں اور اس تعلیم دی روشنی دی اندر اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال سجے ہاتھ اللہ دا قرآن پکڑ کے خبے چی آمینہ دے لال دا فرمان پکڑ کے ہر اٹھن والے فتنے نال تکرام دے روانگے حضرتِ سناولہ امرس حری دی ترا حضرتِ محمد حسین بٹالوی دی ترا حضرتِ مولانا اسماعیل سلفی دی ترا حضرتِ مولا میر سیال کوٹھی دی ترا حضرتِ داوود غدنوی دی ترا حضرتِ علامہ شہید دی ترا حضرتِ یزدانی دی ترا حضرتِ شیخ پوری دی ترا شیخ القرآن دی ترا منادرِ اسلام دی ترا ہر فتنے دے نال تکرام دے روانگے فتنہِ قادیانیت ہوئے فتنہِ رافضیت ہوئے فتنہِ رضا خانیت ہوئے فتنہِ غامدیت ہوئے فتنہِ پرویزیت ہوئے اور کتے لیبرل پاکستان دا فتنہ حقوق نشوا بیلدی صورت دے اندر بے حیائی بے غیرتی دا فتنہ بے شرمی دا فتنہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں قائد زلحافظہ باتی مجود کی دے اندر پوری جررت دے نال پوری بصیرت دے نال اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر فتنے دے نال ٹکران دے روانگے جب تک ساڑے جسم دے اندر جانے ساڑے مو دے اندر زبانے ہر اٹھن والے فتنے نو دبانتے روانگے اللہ دی توحید دا ٹھنکا بجامتے روانگے اور محمد دی سنت دے چندے لہرامتے روانگے انشاءاللہ و آخر دعوائیان الحمدللہ عزرات یہ تھے محترم حافظ القاری محمد نائم الرحمان شیخ پوری اللہ رب العالمی اس نوجوان کی عمر میں علم میں عمل میں برکت فرمائے علماء کرام سب سے وقت لیا گیا تھا مولانا منظور صاحب عمرے کے لیے سعودی عرب میں چلے گئے اور سید سبتین شاہ صاحب کو کوئی مسئلہ بنا سبتین شاہ صاحب